موسیقی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا اور امریکہ کے درمیان تازہ دفاعی معاہدے کی اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس معاہدے سے انڈیا کو کیا نقصان ہے اور امریکہ کو کیا فائدہ دوستو چھ ستمبر سن 2018 کو نئی دلی میں انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو تازہ دفاعی معاہدہ سائن کیا گیا ہے اس کی دوش کے اہم ہیں ایک یہ کہ انڈیا امریکہ سے جدید دفاعی ٹکنالوجی کی مصنوعات خریدے گا اور دوسرا یہ کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ معاصلاتی انٹیلیجنس شیئر کرے گا جو مستقبل میں امریکہ کے کام آئے گی دوستو امریکہ ایک مدد سے کوشش کر رہا تھا کہ انڈیا کو اس خفیہ دام معاصلات کا سیر بنائے تاکہ انڈیا کی ساری معلومات اس تک پہنچ سکیں جو کسی بھی ملک کا عسکری سرمایہ ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے ملک کو ان تک رسائی ملے اب چونکہ امریکہ انڈیا کو اپنی سٹیٹ آف دی آرٹ ملٹری ٹکنالوجی منتقل کر رہا ہے تاکہ انڈیا چین کے خلاف امریکہ کی پہلی دفاعی لائن کا رول ادا کر سکے تو اس لیے وہ انڈیا کو آرمی نیوی اور ائر فورس کے ایسے بلیٹ فارم دے رہا ہے یوں تو انڈیا اپنے آپ کو لاک چلاک سمجھتا ہوگا اور یہ گمان بھی کرتا ہوگا کہ اس نے امریکہ کے دونوں مطالبات مسترد کر دیے ہیں یعنی وہ ایران سے تیل بھی خرید سکے گا اور روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزیل ڈیفینس سسٹم بھی حاصل کر سکے گا لیکن انڈیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ مکار اور چالاک ہے دوستو چھ ستمبر کو جس معاہدے پر دونوں ممالک کے فریقوں نے دسخط کیے ہیں وہ مغربی ممالک کے عسکری خلقوں میں امریکہ کی ایک بہت بڑی کھلی کامیابی تصور کی جارہی ہے ایک تو امریکہ انڈیا کو اپنا اصلہ بیچ کر ارمو ڈالر کمائے گا اور دوسرے بحر ہند اور بحر القاہل کے خطے میں آپریٹ کرنے اور وہاں ملٹری انٹیلیجنس حاصل کرنے کے مواقع بھی پا لیے ہیں دنیا کے تینوں بڑے سمندروں کی کوئی سرد نہیں چین کا سمندر بحر القاہل ہے اور انڈیا کا بحر ہند دونوں کو ملا کر انڈو پیسیفک سمندر کہا جا سکتا ہے اور اس سمندر کے کناروں پر جو ممالک واقع ہیں ان کو انڈو پیسیفک خطے کا نام دیا جاتا ہے مستقبل قریب میں جب سی پیک اپریشنل ہوگا تو اس انڈو پیسیفک خطے میں چین کا بحری ٹریفک بڑھ جائے گا تاہم اس چینی بحری ٹریفک کی معاصلات تک یا تو چین کے رسائی ہے یا امریکہ کی کسی تیسرے ملک کی نہیں اگر انڈیا نے یہ معلومات حاصل کرنی ہیں کہ بیرہن میں چین کے کون کون سے زیرے آپ یعنی عبدوزے اور بالائے آپ چھپس آ جا رہی ہیں تو ان کا تفصیلی علم صرف امریکہ کو ہی ہوگا اور ان چینی اساسوں کی جو معاصلات ان کے اپنے ہیڈ کوارٹروں کے ساتھ ہوں گی اس کا علم بھی امریکہ کو ہوگا دوستو اس کمیونکیشن کو پہلے سیاروں کی مدد سے انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے اس کے کوڈ کو دوڑا جاتا ہے اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مطلوبہ رد عمل کا فیصلہ کیا جاتا ہے فرض کریں سن دوہزار بیس میں چین کی عبدوزے انڈیا کی سہلی تنصیبات کی جسوسی کر رہی ہیں تو یہ جسوسی دو قسم کی ہوگی ایک کو ساکن جسوسی کہا جائے گا اور دوسری کو متحرک ساکن جسوسی میں یہ دیکھا جائے گا کہ انڈیا کی شپ یارڈ میں کیا کیا تیار کیا جا رہا ہے مختلف انڈیا عبدوزے اور جنگی جہاز تیاریوں کے ایک ان مراحل میں ہیں ان کے آئندہ کے منصوبے کیا ہیں وہ اساسے کب اور کس طرف جانے کے پلان بنا رہے ہیں ان پر کون کون سے اسلاجات نصب ہیں وغیرہ وغیرہ امریکہ ان معلومات کے حصول کے لیے اپنے معاصلاتی سیاروں سے مدد لے گا اور ان معاصلات کو کٹس میں محفوظ کیا جائے گا اور پھر بعد میں ان سے جن دوسرے آلات میں منتقل کیا جائے گا وہ سپیشل قسم کی کٹس ہوں گی اگر کوئی تیسرا ملک ان کٹس کو خریدے گا اور ساتھ ہی اپریٹ کرنے کی ٹریننگ بھی حاصل کرے گا تو اس کے لیے ایک الگ سسٹم بزا کرنا ہوگا جس کو اسطلاح میں قوم قاسا کہا جاتا ہے اس قوم قاسا کے سارے آلات امریکہ انڈیا کو فرام کرے گا جن کے ذریعے یہ انتہائی اہم اور خفیہ جاسوسی معلومات حاصل کی جا سکیں گی لیکن انڈیا کی اس خوشی میں ایک غم کا خطرہ بھی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ یہ معلومات امریکہ کو بھی حاصل ہوں گی اور اس کو بھی معلوم ہوگا کہ انڈیا نیوی کہاں کہاں اپریٹ کر رہی ہے اس کے پلان کیا ہیں اور ان کی جنگی امادگی کا گراف کیا ہے یہ گویا کسی بھی ملکی بحریہ کے ہاتھ پاؤں کٹنے کا نسخہ کیمیاں ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم قاسا مستقبل کی کسی جنگ میں چین اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے ان آلات کو امریکی تیاروں مثلا سی وان تھرٹی میں نصب گیا جائے گا یا مشرقی پنجاب اور طبط کے بالمقابل انڈیا علاقوں میں لگا کر پاکستان اور چین کی جاسوسی کی جا سکے گی علاوہ ازی انڈیا نیوی کے پاس جو بوائنگ پی ایٹی ون قسم کے میری ٹائم تیارے ہیں جو چینی عبدوزوں کا سراغ لگا سکتے ہیں ان میں معاصلاتی کیٹس لگا کر اپنے آپ کو خبردار رکھا جائے گا دوسرے لفظوں میں امریکہ کسی بھی چینی یا پاکستانی تنازہ میں انڈیا کا خاموش پارٹنر بن جائے گا اس دفاعی معاہدے کو انڈیا کی وزیر دفاع میسز نرمیلا سیتا رامن نے ایک پریس کانفرنس میں نہائیت با مقصد کارامد اور مصبت قرار دیا ہے انڈیا شاید اس معاہدے کو چین اور پاکستان کے خلاف اپنی ایک بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوست کو دشمن بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی اس کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب انڈیا اور امریکہ کی کبھی آپس میں ٹھن گئی اور یہ حساس معلومات امریکہ نے کسی اور ملک کے حوالے کر دیں یہ ملک چین بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان بھی آج کا دوست آنے والے کل کا دشمن بھی تو بن سکتا ہے دوستو خفیہ ٹرانس میشن ایک پچیدہ موضوع ہے لیکن چند موٹی موٹی باتوں کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ ہم اس ٹکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں خلا میں پہلا سیارہ روس نے چار اکتوبر سان انیس سن ستاون کو چھوڑا تھا پھر جلد ہی امریکہ نے بھی اس دور میں شرکت کر لی اور روس سے بھی آگے نکل گیا اور صرف بارہ برس بعد سان انیس سن انتر کو اپنا سیارہ چاند پر اتار دیا کئی اشروں تک یہ دونوں سپر پاورز اس ٹکنالوجی کی اجارہ دار ہیں لیکن چین نے جب آنکھ کھولی تو دیکھتے ہی دیکھتے کئی ایسی منزلیں تیہ کر لیں جو پہلے کسی نے بھی نہ سوچی تھی اس خلائی محاصلات کو خفیہ رکھنے کے لیے ایک الگ زبان وضع کرنا پڑی دوستو یہ خفیہ ٹرانسمیشن ایک الگ موضوع ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب سولہ جولائی سان انیس سن پنتالیس کو صدر امریکہ کو جہوری بمپ کے پہلے کامیاب تجربے کی اطلاع دی گئی تھی تو اس وقت وہ سٹالن اور چرچل کے ساتھ ایک سیہ فریقی کامفرنس میں تھے یہ اطلاع اوپن ریڈیو پر دی گئی تھی لیکن کورٹ شدہ عبارت میں تھی یہ رپورٹ ملتے ہی صدر ٹرومن نے چرچل کو تنہائی میں بلا کر بتا دیا کہ آٹم بمپ کا تجربہ کامیاب رہا لیکن مارشل سٹالن کو نہیں بتایا گیا تھا اس لیے جب چھے اگر سن نیسے پنتالیس کو ہیروشیمہ پارلنیا کا پہلا جہوری بمپ گرائیا گیا تو یہ دراصل دوسرا جہوری بمپ تھا جس سے روس کو بھی بے خبر رکھا گیا تھا حالانکہ روس اس جنگ میں جرمنی اور جپان کے خلاف دوسرا بڑا پاورفل اتحادی تھا تاہم گدشتہ کئی برسوں سے امریکہ اور روس نے خلاقہ جو بے محابہ عسکری استعمال کیا ہے امریکہ اور روس اور اب چین بھی ان میں شامل ہے کئی اشروں سے کور چودہ معاصلات استعمال کر کے اپنے عسکری حساسوں مثلا تیارہ بردار جہوری عبدوزوں ہائی ملٹری کمانڈز اور اہم اور حساس ملکوں کے سفارت خانوں وغیرہ کے ساتھ اسی خفیہ معاصلات کے توسط سے بات چیت کرتے ہیں گلوبل پوزیشننگ سسٹم بھی اسی طرح کا ایک انتہائی ابتدائی نظام معاصلات ہے جو آپ نے کئی بار سن اور پڑھ رکھا ہوگا موسیقی 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 موسیقی